بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلامتو ویوئرز کیا حال امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ مٹن پائی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ایزی اور سیمپل سی ریسپی ہے مٹن پائی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے تو میں نے چار پائی لیے ہیں جن کی میں نے ایسے کٹنگ کروا دی تھی اور میں نے دو ٹماٹر لیے تھے جن کی میں نے ایسے پیوری کھیار کر لیے تھے کوٹر کپ آئل لیا ہے اور میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے جس کی میں نے ایسے سائزٹی فارم میں کینگ کر لی تھی ون ٹیپل سپون میں نے دھنیا پاوجڑر لیا ہے ون ٹیو سپون میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اس کے لابا میں نے ون ٹیپل سپون بھر کر ادراکا کھلسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیپل سپون میں نے مرچوں کا پیسٹ لیا ہے اور میں نے 1 ٹی سپون میں نے زیرا پاورڈر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر اور 3 ٹی سپون میں نے یہ کڑی پاورڈر دیا ہے یہ میرا اپنا گھر کا بنایا ہوا کڑی پاورڈر ہے سابت مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوں گے چھے لونگ آٹھ سابت کالی مرچیں اور یہ میں نے دو چینی کی سٹکس لیا ہے چھوٹی چھوٹی ایک بڑی علائچی ہمیں چاہیے ہوگی اور دو گرین چھوٹی علائچی چاہیے ہوگی اور یہ میں نے تین تیز پاتھ لیا ہے چلیں ابھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں فلیم میں نے آن کر دیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل گرم ہونے پر اب میں اس میں یہ کھڑے مسالے ڈالوں گی اور ان کھڑے مسالوں کو میں آدھے منٹ کے لیے فرائی کارلوں گے فلیم کو آپ نے لو ٹو میڈیم پر رکھنا ہے اب میں اس میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو آپ نے لائٹ کولڈن فرائی کرنا ہے بہت ایزی اور سیمپل سی ریچ کی ہے پیاز کو ہمارا ہے وہ لائٹ کولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ادھرک لسن کا پیاز ڈالوں گی اس کو ہم نے دک سیکنڈ کے لیے اچھی مکس کرنے میں مکس کرنے کو بعد ساتھ ہی میں اس میں پائن ڈالیں گی ان پائیوں کو میں نے گرم پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا واش کر کے ڈرائی کر لیا تھا ساتھ ہی اب میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک ڈال کر اب ہم اس کو لوڈ میڈیم فلیر پر لیمپپ 2 سے 3 منٹ کے لیے پرائی کرنے گی پائی بھی ہمارے اچھی طرح سے پرائی ہو گئے ہیں اور ادھرک لسن کی جو خشکو ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے چلیں اب ہم اس میں ٹرماٹر ایٹ کریں گے ٹرماٹر ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈالوں گی زیرہ پاورڈر ڈالوں گی کڑی پاورڈر اور ہلدی اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں گرین مرچوں کا پیسٹ ڈالوں گی یہ سب چیزیں ڈال کر ہم اچھے سے مکس کرنے گے اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم ان کو اچھے سے بھول لیں گے تا کہ تمام مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ پائیوں میں اچھے سے چلا جائے پھلین کو آپ نے لوٹو میڈیم پر رکھنا ہے اور اگر آپ اس میں ریڈ پپریکا پاورڈر یا ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آٹھ منٹ گزرنے کے بعد ہمارا مسالہ اچھے سے بن چکا ہے بہت زبردست کشپو آرہی ہے اب ہم اس پوائنٹ میں پانی ایڈ کریں گے پانی کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا بوائل پانی اس لیے ڈالتے ہوں کہ اس سے پھر سالم کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اس میں تقریباً میں ڈیڑھ ڈیٹر پانی شامل کروں گی پہلے آپ نے ہائی کرنا ہے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس پہ اس کو لٹ سے ڈام کے اس کو بیٹ لگائیں گے بیس منٹ کے لیے پہلے ہم اس میں بوائل آنے دیں گے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے ویٹ لگا لیں گے چلیں اب ملتے ہیں پھر بیس منٹ کے بعد فلیم کو پہلے ہم ہائی سار رکھیں گے پھر پاس فسل کے بعد ہم فلیم کو میڈیم پر کر دیں گے پچیس منٹ میں نے اس کو ویٹ لگایا ہے پائی جو ہے وہ گل چکے ہیں آپ اپنے کلیامیٹیکل چینجز کے حساب سے جتنا آپ کو ٹائم ریکوائر ہے اس کے مطابق آپ اپنے پائیوں کو بوائل کر سکتے ہیں چلیں اب میں ان کو ڈشاؤڈ کر کے بتاتے ہو جی ویبرز ہمارے زبردست سے پائی ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کلر آئے پائیوں کا اور یہ ٹیسٹ میں بہت زبردست بنے ہیں اب میں اس کو ادرک دھنیا اور گرین مرچوں سے گارنش کروں گی بہت ایزی اور سمپل سی ریسپی تھی پائیوں کی اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کرنا میری اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے لازم بتانا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بھی نہ بھولنا تاکہ میری تمام آنے والی ریسپی آپ تک ٹائم تک پہنچ سکیں چلیں اب ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ